سیل بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہ کریم لے لیے اس کو میں نے فریزر میں رکھ دیا تھا تھوڑی دیر کے لیے بس پانچ منٹ کے لیے میں نے فریزر میں رکھ دیا تھا یہ دیکھا یہ کتنی پیارے نکل رہی ہیں اس کو جتنی آپ کو پساندوں اتر ہی ڈال سکتے ابھی یہ میانیز ڈالوں گی یہ بھی میں نے فریزر میں رکھ دی تھی اچھی طرح یہ تھنڈی ہونی چاہیے چیزیں تو بہت مزیقی لگتی ہے یہ بھی جتنی آپ کو پساندوں آپ اتنی استعمال کر سکتے ہیں یہ چینی کو میں نے بریگ کر کے رکھا ہوا ہے اس کے میں تین چمائے ڈالوں گی آپ اپنی ٹیسٹ مطابق ڈالیے گا جتنی آپ کو پساندوں اتنی ڈال سکتے ہیں اور ابھی میں بلیک میرچ اور وائٹ میرچ دونوں لیں ہیں دونوں میں نے اس طرح یہ ہاف ہاف چمچ ہے یہ میں اس میں شامل کروں گی ابھی ان کو اچھی طرح میں مکس کر لوں گی پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ اچھی طرح مکس ہو چکا ہے ابھی یہ میں بول لے لیتی ہوں اس میں سب سے پہلے اسے پیچ بھی کہتے ہیں آروم بھی کہتے ہیں سب سے پہلے میں یہ ڈالوں گی اس کے بعد یہ شمرا میرچ اس کے بعد یہ کھیرا میں نے کٹ لیا اس طرح یہ دو آلوم یہ میں نے کٹ لیا آپ کو جتنا پساندوں اتنے ڈال سکتے ہیں مگور لے لیے ان کو میں نے اس طرح دو دو پیس کر لیے تھوڑے بڑے تھے چھوٹے کر لیے چھوٹے مل جائے تو اچھی بات ہے یہ بند کو بھی میں نے اس طرح کٹ لیا ایک بول یہ ڈالوں گی یہ ایک ٹماٹر میں نے یہ بھی اسی طرح کٹ لیا ہے ایک تھوڑا بڑا ٹماٹر تھا ڈالوں گی اسے ٹماٹر اس لیے ڈالا ہے کہ اس کا کلر بہت چیارا آتا ہے اور یہ میں اس میں انار ڈال رہی ہوں یہ تو آپ لوگ پتہ ہے کہ جنت کی بیو میں سے ایک میوا ہے تو یہ ضروری ڈالنا چاہیے یہ ٹھوڑی کلر فول میکرونی تھی وہ میں نے لے لیے میٹھونک میں نے بھائی کر لیا ہے یہ اس میں استعمال کروں گی یہ 8 سے 10 کجورے لے لے لیں اس طرح بریگ بری کٹ لینا ہے یہ اس میں شامل کروں گی یہ تھوڑا سا میں نے وہ کپیل کا بھی بھائی لیا تھا یہ اس میں شامل کروں گی اس سے تیست بہت اچھا جاتا ہے یہ لوگ کٹ میں نے بریگ بریگ کٹ لیا تھا یہ اس میں شامل کر دیا ہے دو یہ کیلے کٹ لیا ہے یہ اس میں شامل کر دیا ہے یہ بڑا سیپ کٹ لیا ہے یہ اس میں شامل کر لیا ہے ابھی جو اس میں یہ کریم میں نے مکس کر کے رکھی تھی اب یہ ڈال کے میں مکس کر دیتا ہوں اس کو میں نے مکس کر لیا ہے یہ ٹھوڑا سا کھر بھوزہ ڈالے ہیں یہ تھوڑے سے مطر ہیں یہ میں نے بیل کر لیا تھے یہ اس میں شامل کروں گی ابھی تھوڑی سی یہ میں نے رکھ لیا تھا اس میں مائنیز شامل کروں گی جو میں نے بنایا تھا وہی تھوڑا سا میں نے رکھ لیا تھا اس میں ابھی اس میں اچھی طرح مکس کر لیتی ہوں پھر میں اسے سرونگ بار میں ڈالوں گی یہ تھوڑی سی گاجر ہے یہ میں تھوڑی گانیش کے لیے رکھوں گی اور اس میں مکس کرتی ہوں رچین سیلٹ ایسی چیز ہے کہ جو آپ پسند کرتے ہیں آپ سبزیں ڈال سکتے ہیں آپ ٹوپ ڈال سکتے ہیں بہت مزے کا بنتا ہے اتنی زیادہ چیزیں ہوں تو اتنی زیادہ مزہ آتا ہے کھانے میں ابھی میں اس میں بول میں ڈالتی ہوں یہ تھوڑا سا میں اس میں ڈال دیا ہے اور اس میں یہ گاجر دو تھی اس کو میں اس طرح ساتھ ساتھ اس کے لگاؤں گی ہر چیز کے لیے خوبصورتی بنانی پڑتی ہے آپ چاہے کسی کی افطاری کرواتے ہیں اس میں آپ یہ بنا کے رکھتے ہیں یا کہ مہمانوں کو پیش کرتے ہیں تو انشاءالا آپ کی تحریف ہی ہوگی اور بہت اچھا بنے گا اب دھوڑی سی اسی طرح میں کرونی میں ساتھ ساتھ لگا دوں گی کیس بنانے میں اچھی ہو اگر اسے ویسے سجا کے نہیں رکھتے تو اس کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی ہے اب سجایا ضرور کریں میں ساتھ ساتھ میں ایک ایک چیز لگاتی جاؤں گی اس میں تو میں نے سب چیزیں مکس کر لی تھی یہ تھوڑے سے ٹماٹر میں نے رکھ لیا تھے یہ بھی اسی طرح ساتھ ساتھ میں لگا دوں گی یہ تھوڑا سا کھیرا لے لیا ہے اس کو بھی اسی طرح ساتھ ساتھ اس طرح مزا دیں کھانے میں تو کیا آپ ویسے ہی کھا سکتے ہیں لیکن اگر خوبصورت دش آپ کو سامنے نظر آ جائے گی تو آپ کی بھوک اور بڑھ جائے گی تھوڑی سی یہ بند بھو بھی رکھوں گی یہ انار ڈال دیئے ہیں میں تھوڑا اوٹ کوپڑیل ڈالوں گی اس کے ساتھ بہت اچھا تیسٹ آتا ہے اس کا بھی جتنے چاہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ پسند کرتے ہیں تو نہ کریں تو ضرور ہی نہیں ہے جو چیزیں آپ پسند کرتے ہیں وہ آپ استعمال کریں لاس پر تھوڑا دو لیمن کا جوس لے لیا ہے یہ اس طرح یہ ڈال دوں گی پورا یہ خود بخود نیچے تک چلا جائے گا موسیقی اچھی ان سے ہلک تیار ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگتے سے لائک کریں شیئر کریں میرا چینل سبسکرائب کریں اور مجھے کمینٹس میں بتائیں آپ کو کیسے لگیں موسیقی 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 موسیقی